بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچ مسالے بہت کم یوز کرتے ہیں تو ہم اس میں بھی یوز نہیں کریں گے تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں میں نے دو کپ بڑے بھر کے آئل لیا ہے آئل اس کی مقدار اس میں ہم زیادہ رکھیں گے کیونکہ ہم چکن اپنی ڈی فرائی کریں گے بعد میں ایکسز آئل ہم ہٹا دیں گے آئل تیز گرم ہو جائے اس میں ایک چمچ ٹی سپون میں نے نمک بھر کے ڈالائے اس کا مین جو انگریڈنٹ ہے وہ نمک ہے کیونکہ یہ نمکین کڑھائی بھی کہلاتی ہے اب اس میں میں ہاف کیجی چکن ایٹ کر رہی ہوں جس کو ہم پانس سے سات منٹ کے لیے بہت اچھے سے فرائی کریں گے میں نے چکن ایٹ کر دی ہے اس کو ہم ایک سائٹ سے پہلے فرائی کر لیں پھر اس کو پلٹ دیں گے اس کا کلر چینج کرنا ہے ہم نے کولڈن براؤن کیونکہ جتنا اچھا کلر ہوگا اتنی ہی ذائقے دار بنے گی اس میں مسالے نہیں ہوتے تو بس اسی طرح سے یہ کڑھائی بنتی ہے اور وہاں کے لوگ تو اس کو دمبے کے گوشت میں زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسی کی جو چکنائی ہوتی ہے نا چربی اسی کو یوز کرتے ہیں زیادہ تو اس لیے اس کا ذائقہ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہونے لگا ہے اب میں نے اس کو دوسری سائٹ سے کر دیا ہے اب بھی ہم اس کو تین چار منٹ اور فرائے کریں گے دیکھیں چکن کا کلر بلکل چینج ہونے لگا ہے گولڈن براؤن ہو گیا یہ نمک میں فرائے کیا ہے تو اس کا سارا جو نمک کا ٹیسٹ ہے نا وہ اندر چلا جائے گا جذب ہو جائے گا اب میں نے ایک ٹیبل اسپون ادرک لسن کا پانی لیا ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں میں نے ادرک لسن کو کرش کر لیا تھا اور اس کا پانی نکال لیا ہے تھوڑا سا ہم فرائے کر لیں گے سے اب اس میں میں چار بڑے سائز کے ٹیماتر ایٹ کر رہی ہوں اس کی جو گریوی ہوگی صرف ٹیماتر کی ہوگی اس میں مسالے اتنے ہوتے نہیں ہیں اس کو ہم پانچ سے سات منٹ کے لیے کور کر دیں گے اب دیکھیں ہم چیک کرتے ہیں ٹیماتر سافٹ ہو گئے تو اس کی سکن الگ کر دیں گے کیونکہ سکن ہوگی نا تو اس گریوی سموتھ نہیں بنتی ہے یہ دیکھیں سکن کیسے الگ ہونے لگی ہے ہم ساری سکن الگ کرے دے رہی ہوں میں دیکھیں اس طرح پوری سکن الگ ہو جائی آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور میرا چینل جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں دیکھیں ساری سکن اتر گئی ہے رام سے سبسکرائب ہوئی اب ہم ٹیماتر چیک کر لیں گے اس کو بیس سے توڑ دیں گے تاکہ اور اچھے سے گل جائیے اس کو ابھی میں چار سے پانچ منٹ کے لیے اور رکھوں گی کور کر کے کیونکہ ابھی ٹیماتر میں کافی کسر ہے اب چیک کرتے ہیں دیکھیں ٹیماتر کتنا سافٹ ہو گیا میں نے 3-5 منٹ کے لیے اور رکھ دیا تھا یہ اب ہم اس کو میش کر لیں گے تھوڑا ٹیماتر جو رہے گئے اس کے اس کو اچھے سے ہم بھونیں گے پشاور کوئٹا اس سائٹ کے لوگ جو ہیں مرچ مسالے بہت کم یوز کرتے ہیں ان کے جو ہے نمک و کالی مرچ بس یہ دو چیزیں یوز ہوتی ہیں اب اس میں میں تھوڑی سی ہری مرچیں کٹی ہوئی ایٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر بس دوسرا مین انگریڈینٹ جو ہے اس کا بلیک پیپر نمک اور کالی مرچ دو چیزوں میں یہ کڑھائی بنیئے بلکل آثنٹک طریقے سے میں نے بتائی اس کو اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اس کو آپ ٹرائز ضرور کیجئے گا دیکھیں کتنا اچھے سے ٹیماتر کی گریوی بن گئی ہے اور ہم نے اس میں کوئی مسالے ایڈنی کی ہیں ایکسز بس اس صرف اس کو دو چیزوں سے بنائی ہے اور کھانے میں بڑی ذائق دار ہوتی ہے اب بس ہم اس میں تھوڑی سی ادھرک ڈال دیں گے یہ بھی سمجھ لیں گارنیشنگ کے لیے ہے ورنہ اس میں کوئی بھی وہ نہیں ایڈ ہوتے مسالے ہماری ڈش تیار ہو گئی ہے دیکھیں کتنی زبردستی یہ تیار ہو گئی ہے بہت آسان سی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے بتائیے کا کومنٹ کر کے کہ کیسی لگی آپ کو میری ریسپی دیکھیں کتنی زبردست سی ذائق دار اس کو نان کے ساتھ سرف کریں پرائٹھے کے ساتھ کھائیں جس سے آپ کا دل چکرے کھائیں کلر دیکھیں آپ کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ میرے انسٹاگرام کو بھی ضرور فالو کیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ